دوستو ابھی تربوچ کی فصل میں فل مکھی کا بہت زیادہ اٹیک ہو رہا ہے فل مکھی کے لئے کسان سب سے زیادہ اسپریے کرتے ہیں اسپریے کے بہت سارے نقصان ہیں اس لئے آپ اسپریے نہ کریں اگر فل مکھی کا اٹیک ہے تو آپ کو بیسٹ سولیشن کیا ہے کیسے کرنا ہے جانے کے لئے ویڈیو کے اندر تک جرور بنے رہی ہے نمشکر دوستو میں ہوں انیتا سنگھ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے پلیس چینل کو سبسکرائب جرور کریں بیل آئیکن کو پریس کریں جسے کی ہماری سارے لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ تک فٹا پر پہنچتے لیں دوستو فل کی سائج جیسے ہی چھوٹی ہوتی ہے تو اس تین سنڈی کا پرکوب سب سے زیادہ ہوتا ہے سنڈی کی پرکوب سے بچانے کے لئے یعنی لٹس کیل سے بچانے کے لئے آپ یوز کریں گے لیکن اب فل کی سائج بڑی ہو چکے بڑی فل کی سائج پر کیا ہوگا سنڈی جو لٹ ہوتی ہے وہ اندر اینٹر نہیں کر پاتے کیونکہ چھلکہ ہارڈ ہو جاتا ہے تو باہر باہر چھلکی کو نقصان پہنچا سکتی ہے لیکن اندر فل کو خراب نہیں کر سکتی ہے اندر فل میں اینٹری نہیں کر سکتی ہے فل کی سائج جیسے ہی بڑی ہو جائے گے پکنے والے سیچویشن میں ہوں گے اسے ٹائم فل مکھی کا سب سے زیادہ ٹیک ہوتا ہے کیونکہ فل مکھی ہی صرف ڈنک لگا کر کے اندر تک اور اپنے انڈے دیتی ہے تو اس ٹائم صرف فل مکھی کا ٹیک ہوتا ہے اس کے وجہ سے ہی فصل کو نقصان ہوتا ہے تو فل مکھی کنٹرول کرنے کے لئے سب سے بیسٹ اور سب سے اچھا طریقہ ہے کہ فل مکھی ٹریپ آپ لگائیں فروٹ فلائ ٹریپ آپ لگائیں اور فروٹ فلائ ٹریپ دوستو تو آپ ٹی سٹین کمپنی کا نہ لگائیں کیونکہ ٹی سٹین کمپنی کے جو فروٹ فلائ جن بھی کسانوں نے یوج کیا ان کی شکایتیں آ رہی ہیں کہ یہ ورک نہیں کر رہا ہے تو دوستو ٹی سٹین کمپنی کا جو فروٹ فلائ ٹریپ آتا ہے اس کو آپ یوج نہ کریں ایک تو یہ پرائز میں بھی بہت زیادہ آتا ہے اس کی کوسٹ تھوڑی زیادہ آتی ہے کمپیر کریں تو ایمی جون سے چکر ویو نام سے آتا ہے اس کو آپ یوج کر لیں آپ کہیں گے تو میں ویڈیو کے نیچے لنک بھی پروائیڈ کرا دوں گی پرائز میں بھی کم آتا ہے یہ لگ بگ دس پیکٹ آئیں گے آپ کے پاس دس فروٹ فلائ ٹریپ آئیں گے جو کہ ڈے ڈے کڑ کے لیے سوفیسینٹ رہیں گے اور لگ بگ یہ دس آپ کو آویلیبل ہو جائیں گے ماترے پانچ سو روپے دوستو اس ٹریپ میں جو لیو رہتا ہے اس کی لگ بگ لائف ہوتی ہے پینتہ لیس دن تو جیسے ہی تربوج کی فصل ہو یا کوئی سی بھی آپ سبجی برگی فصلوں میں بھی یہ فل مکھی کا ٹیک بہت زیادہ آتا ہے کھربوجے میں بھی آتا ہے تو جیسے ہی فروٹی اسٹی شروع ہو جاتی ہے چھوٹی چھوٹی شک جیسے فل بننے لگ جائیں اسی ٹائم آپ ٹریپ لگا دیں کیونکہ اس کے بعد میں لگ بگ اتنے دن کے آپ کی کروپ ہوتی ہے تو سب سے بیسٹ طریقہ ہے کہ آپ فروٹ فلائ ٹریپ لگائیں لیکن جیسے ہی فل کی سائد چھوٹی چھوٹی ہو اسی ٹائم آپ لگا دیں ایک اکڑ میں کم سے کم چھ سے ساتھ آپ کو لگانے ہیں اگر یہ پیکٹ آپ مانگوا رہے ہیں امی جون سے تو اس میں دس پیکٹ آئیں گے دس فروٹ فلائٹ رہ پائیں گے جو کی دے دیکڑ کے لیے سفیسینٹ رہے گا آپ کسی شاپ سے بھی پرچیج کر سکتے ہیں لیکن دوستو ایفیکٹیو آپ یوز کریں بیسٹ کمپنی سے مطلب نہیں ہے کسان کو ریجلٹ اچھا آنا چاہیے تو ٹیسٹین کمپنی کا آپ یوز کر رہے ہیں تو اس کا یوز نہ کریں اس کا ریجلٹ نہیں ہے دوستو سبھی کسانوں کے لگ بک کمینٹس آ رہے ہیں کہ یہ ہم نے فروٹ فلائٹ ریپ یوز کیا لیکن اس کے ریجلٹ نہیں آ رہے ہیں اگر آپ کو انسیکٹی سائیڈ یوز کرنا ہے دوستو اور بھی انسیکٹ کا پرکوپ ہے تو ہی یوز کریں ارلی مورنی کریں یا لیٹ ایوننگ میں آپ کریں ڈے ٹائم میں آپ کو یوز نہیں کرنا ہے اور کوشش کریں کہ آپ لیٹ ایوننگ میں کریں تاکہ ہنی بی کو کوئی نقصان نہ ہو کیونکہ اگر آپ انسیکٹی سائیڈ یوز کریں گے تو جو مطر کیت ہیں اور ساتھی ہنی بی ہیں وہ بھی کیل ہو جاتی ہیں تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ لگ بک تین سے چار دن جتنے بھی فل سیٹ ہوں گے وہ نہیں ہو پائیں گے تو کتنے فل سیٹ ہوتے ہیں تین سے چار دن میں اتنا کسان کو نقصان ہو جاتا اس کے بعد میں پھر دیرے دیرے فسل ریکوور ہوتی ہے جیسے جیسے ہنی بھی آئیں گی اٹریک ٹوکر کے پھر سے آئیں گی تو ایک وہ پروسیس پوری گڑ بڑھا جاتی ہے تو انسیکٹ کے پرکوپ اگر بہت زیادہ ہے تو آپ یوز کریں کیول فروٹ فلائی کے لیے آپ یوز نہ کریں انسیکٹی سائیڈ کو جان کریں اچھ لگے ویڈیو کو لائک جارور کریں چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ کسان دوستوں تک جارور کریں دنے والے